اس کی مینٹیننس کیا ہوتی ہے محسن صاحب جائے بار آپ نے سبر کرنا ہے اس کو آئیل چیک کریں گے اس کو ویسی ہی حالت میں مینٹین رکھیں گے جیسی وہ بیسٹ ہونی چاہیے یا جیسی آپ نے خریدی تھی ایسی ہی ہے دوسرا یہ کچھ سیجیشن ہی ہوتی ہیں جیسے بوکل ایٹ ڈیلتی ہے اتنے ہوئے آئیل چینج کرنا ہے جس کو فیلٹر چینج کرنا ہے پھر راستہ ہے اگر فالو نہیں کریں گے جیسے بوزار ٹھیک ہے آپ کے آئیل چینج ہی ہے پھر راستہ ہے اسلامباد جانا ہو راستے تو بہت زیادہ ہیں وہ راستہ ہے کیا وہ صحیح راستہ ہے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آپ پہنچ جائیں گے اپنی مندل کو ایسا نہیں ہے اب آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اس وقت مینٹیننس کی کونسی شروع رہی ہے جس پہ دنیا کام کری ہے جس طرح ڈاکٹر پرسکپشن لکھے دیتا ہے پرسکپشن لکھے دیتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا جائے اپنی مشین کے ساتھ اس وجہ تو باقی کونسپٹ ہم اپنی شادہ ساتھ ساتھ پہلے گا اور مینجمنٹ کے ہے اس کو بیٹر طریقے سے آپ ایسے مینجمنٹ کے ہے کوئی اپکاروں کر رہے ہیں اس کو آپ اسا طریقے سے آپ تمام پلاننگ کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ مرحبہ مینجمنٹ مینجمنٹ اگر یہاں جائے ہیں کہ آپ نے زیرو میکنس کے ساتھ آپ نے میکنس ناکٹر دے دی یہ تو میکنس کے لیے ہے نا وہ اوورال کی بات ہے ہمارت وہ کسٹومر ساتیسفیکشن کسٹومر ساتیسفیکشن کسٹومر ساتیسفیکشن ریلیابل پروڈکٹ ہمجھے اس گرے کیا آنی ہے کیا سی ویسے ایک نورمال آپ لوگوں کو کیا بتا ہے کہ آپ کی کمپنی کیا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے پروڈکٹشن پڑھانا چاہتی ہے مارجن زیادہ لےنا چاہتی ہے لوگوں کے لیے سیمٹ خریدنا آسان کرنا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے انفرسٹرکچر بننے کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے کوئی ایک چیز ہوگی نا جس کے اوپر آپ لوگ سارے اسی کے کام کرتے ہیں کوالٹی کے بتا ہے کوالٹی 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 گر کمپنی کا goal ہے کوالٹی کو مینٹینڈ رکھنا کوالٹی کوالٹی دینا تو کیا مینٹیننس والوں کے بغیر ہی پوسیبل ہے آپ رہیں گے مینٹیننس کا کیا تعلق ہے کیا تعلق ہے مینٹیننس والوں کا کیا تعلق ہے کیا تعلق ہے وہ مشین اگر پروپرلی اپنے اکران کریں گی کوالٹی کوالٹی کے مشین خراب انہیں سے یا خراب چلنے سے صرف بریک ڈاؤن نہیں ہاتا کوالٹی بھی طرح ہوتی ہے آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا تیمپریچرز ہیں بہت سے ایسے پیرامیٹرز ہیں کلیرنسیز ہیں بہت سے ایسے پیرامیٹرز ہیں اگر آپ وہ صحیح نہیں رکھیں گے تو آپ کی کوالٹی بھی خراب ہوگی اس پر مشین نہیں خراب ہوگی تو کوالٹی میں بھی آپ کا کردار ہے کمپنی یوزی کہا چاہتی ہے کہ جی ریڈیوز ٹائمز ہو ہمارے کاؤس کمسے کام ہو وہ ایفیکٹیو کنٹرول ہو ہم مارکٹ میں کمپیٹیٹیو ہوں تو یہ سارے کے سارے گوز میں بلکہ بہت زیادہ آپ کا کردار بھی ہے اور شاید یہی بجا ہے جو WCM World Class Manufacturing جس کا دوسرا نام TPM ہے Total Productive Maintenance میں یہ سوچا کرتا تھا یہ مانٹیننس سے ریلیٹیٹ کیوں آئے مثلا پلانٹ کو اپروف کرنا ہے تو مانٹیننس نہاں سے آگے مانٹیننس تو it's just our part HR بہت بڑھا اطارہ ہے آپ کی سیلز بہت امپورٹنٹ ہے مانٹیننس میں کیوں مانٹیننس کی کافی چیزیں جو آپ کی کمپنی کے گول سے بڑھتے ہیں فر ایجابل کمپنی کہتا ہی مانے پروڈکشن بڑھا نہیں اگر آپ نے بڑھا ستے ہیں ایسے آپ کے ہاتھ میں ہیں قولیٹی آپ کے ہاتھ میں ہیں ویسٹیج آپ کے ہاتھ میں ہیں پروفٹس آپ کے ہاتھ میں ہیں تو کیسے کر سکتے گاں ہوئی سب سے بہتر کسی بھی پلانٹ کو اگر یہاں اس میں کتنی امپورومنٹ کی گنجائش ہے تو میں اس کی طرف ہوئی پتہ کروں گا ہماری موٹیویشن ہی ہونی چاہیے کہ ہم مینٹیننس میں ایسے پروڈکشن اور ایسی چیزیں بڑھائیں جو کہ ہمارے کمپنی گولز کو اچیو کرنے میں مدد کریں اور آج یہ دو دن کی ٹریڈنگ ہے ہے چھوٹی سکتے ہیں آپ لوگوں نے پڑھائی کی باتیں کتابوں کی باتیں سب کتابوں پر انٹرنیٹ پر ملتے ہیں ہم نے یہاں سوچ دیکھ رہیے کتابوں پر انٹرنیٹ پر ملتے ہیں سوچ کو بدلنے کے لئے سب سے پہلے ضروریت پر جو پہلے سوچے چل رہی ہیں ان کو سپرس کر دیں چھوڑائیں اور اپنا دیماغ کھل دیں نئی چیزوں کے لئے ایک ویڈیو چھوٹی تھی آپ سے شیئر کرتا ایک صاحب ہے آرسل ہمیں سے تو پہ آرسل نہیں ہے ایک آرسل صاحب ہے میری طرح کہ انجینئر ہیں پرشان بیٹھے دیں پیپر پر کام بہت دارا پڑے ہوتے ہیں پر کوئی پہلے ہوتے ہیں اب کام ان کے گھائیں کیا نہیں ہے پھر میٹنگ چل رہے ہیں پھر میٹنگ چل رہے ہیں پھر میٹنگ چل رہے ہیں پھر میٹنگ چل اور ہمارے میں آپ کی مانتظر کریں ? مجھے مانتظر کریں تو مجھے مانتظر کریں بہرمانتظر کریں ہے وہاں مجھے مانتظر کریں کبھی کبھی ان میں دیچانک پر دیکھنا پڑ جاتا ہے یہ سارے دن کے کام ہیں ہم سے لوگ کتنے زیادہ کام کو رپیٹیٹیلی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکچوال کاموں سے کنا ملہونیں تو ہم ہیں میٹنگ ہے اور فالاک پر ہم نے سب سے دہا کرنا ہے جس کو کام دیدیئے ہیں اس نے اکنی کرنا وہ ہم نے جب تک اسے دل دفا نہیں پوچھنا ہو نہیں کہلے گا پیچھے پڑھنا ہے پیچھے پڑھنا ہے تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم فالنکس میں رسولت ہے ایسے یہ کہ نہیں ہے انیوینٹری مینجمنٹ اور فالو انیوینٹری مینجمنٹ اور فالو انیوینٹری مینجمنٹ سے پڑی کھا رہا ہے اس پی ایس میں ٹیر رہنی ہے آپ نے رول پڑیا رسولت نہ ہو تو یہ انشاءاللہ یہ باتیں تھوڑا سا یہ ہمارا کیونکہ سا ریلکیٹ ہے یہ کہ کوشش کریں گے اس میں جدہ در ہو ایچھے دوسری اینڈ پر ایک زہور صاحب ہے زہور صاحب ہمارے بہت مہترین صاحب ہیں بہترین صاحب ہیں بہترین صاحب ہمارے بہترین صاحب ہیں وہ واقعی کام ہوئے کافی اچھے ہیں زہور صاحب بہت ایڈاکٹیو ہیں نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں ٹیم بنا کے شبتے ہیں اپنی سسٹم دونے بنائے گا اور ان کے کنٹرولز بہت سٹرونگ ہیں انیلیسز بہت اچھا کرتے ہیں تو وہ یہ سارے کے سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے اگر صرف انہوں نے سسٹم میں سے بنائیں گے تو آپ کا سب سے پہلا سٹیپ اگر آپ ایسے ہی کام کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے کام کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے آپ نے ضرور صاحب علیک قوالٹیز اپنے ادھر نہیں کیا نہیں سسٹم بنائیں ایک بائیک دن آپ پہنچ ہی دائیں گے اسی کی ضرورت اصل میں مینٹیننس کے ایک کام ہے planning, scheduling, executions meetings ہاں ضروری ہے inventory ہمارے جو کچھ courses ایسے بھی چلتے ہیں ہم یہ سارا کچھ detail میں بڑھاتے ہیں کیونکہ sequence سے زیادہ چھڑے چھڑے تو ہم جس نے صرف سٹیپنگ دائیوال سے بات کریں